جیل سوپریانٹ کی طرف سے اور کسی قسم میں کوئی جو رکاوٹ پیدا کرے گا وہ انکانسٹوشل ایکٹ ہوگا وہ کوٹ نے ہولڈ کر دیا ہے دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سرٹیفائی کر دیا ہے کہ جو پروینشل یا جو کیر ٹیکر موجودہ سیٹ اپ بیٹھے ہیں یہ پارشل ہیں یہ غیر جانبدار نہیں ہیں جو ان کو غیر جانبدار ہونا چاہیے تھا تو یہ دو بہت اہم خبریں آج پہلی نے وہ سرٹیفائی کر دیا ہم نے انترخواست دیتی کہ جو موجودہ چیئمن ہے اور ان کے ساتھ سابقا چیئمن کے ساتھ ہماری کنسٹیشن کی جائے یعنی عمران خان صاحب کے اور گوھر صاحب جی جی ملاقات ہو اور ان کی ایک نامنیٹڈ پینل بھی ہے ان کی ملاقات کے نتیجے میں جو ٹیکٹوں کی تقسیم ہے وہ بہت اہم ہے وہ کنسٹیشن کے بغیر ہو نہیں سکتا تو یہ میاں گل حسن عورق زیب صاحب نے آپ آرڈر کر دیا کہ دونوں کی ملاقات ہوگی ملاقات ہوگی ٹیکٹوں کی تقسیم کے اوپر پروسس کو کمل ہوگا اور اس کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں پیدا کی جائے گی یہ بہت اہم خبر ہے تو یہ آپ لوگ کے لیے آپ کی باتیں تو مانی جا رہی ہیں آپ لوگ خدشات کا اظہار کر رہے تھے دالتوں سے لیکن کل بھی آپ لوگ کی بات مانی گئے ہم نے ہر دالتوں سے تو کبھی بھی نہیں کیا جو کمپرو مائز ججز ہیں مجھے بتائیں جنہوں نے سائفر والے کیس میں وہ ججمنٹ لکھی اس کے بارے میں سبریم کورٹ نے کیا لکھا سبریم کورٹ نے پھر ابزرویشن جو دی وہ بھی سب آپ کے سامنے ہیں ہم پچھلے پانچ مہینے سے چیختے رہ گئے کہ یہ کیس نہیں منتا سائفر کا اور اگر فرض کرو آپ مان لے کہ ایف ای آر درست ہے سو فیصد درست ہے تب بھی دو سال سزائے قابل زمانت ہے لیکن انہوں نے کہا ہے نہیں سزائے موت دیں گے اس کے بعد سبریم کورٹ نے جو کہا انہوں نے جو کچھ لکھ کے دیا ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی بجائش باتی ہے تو پھر آپ بتائیں درخواست میں آپ لوگوں نے یہ بھی استعداء کی کہ آپ لوگ خفیہ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں لہدگی میں ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے کوئی ڈائریکشن جاری کی گئی نہیں اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے لیکن اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن بات یہ ہے کہ ہماری کنسٹیٹیو پروسس جو ہے اس میں رکابٹیں ڈالی جا رہی ہیں وہ آپ سپریم کورٹ نے الحمدللہ ہائی کورٹ نے الحمدللہ وہ کلیر کر دی ہے اور ابھی آپ سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں تو وہاں سے کونسی بڑی خبر آنے والی ہے انشاءاللہ اس میں کنٹیپٹ ہم فائل کر چکے ہیں اور اس کنٹیپٹ پٹیشن میں ہم امید رکھتے ہیں کہ جو ہی وہ لگے گی آج اور کل چونکہ سامباد میں بنچز نہیں ہیں جو ہی وہ لگے گا انشاءاللہ الیکشن کمیشن کو ہمیں وہ فری اینڈ فیر اور ٹرانسپرنٹ الیکشن کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ہماری مطالبات اور ضروریات پوری ہوں گے اسلامباد میں جلسوں کے حوالے سے بھی آپ نے کل گزرشتہ روز ایک درخواست دی تھی اس حوالے سے کیا ڈیویلپنٹ سامنے ابھی اس کو وہ کیس نہیں لگا تینکیو